نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اتباہ اور آپ کے خلفائے رضی اللہ عنہم کے اتباہ کے بارے میں احادیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے اس مثال کو بیان کرو بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا پھر فرشتوں نے کہا اس مثال کا مطلب اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو اس پر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو جلدی کرو چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیئے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ تو بچ گئے اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا اور دونوں میں ایسی مماسلت ہوگی جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھل لم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا آپ نے فرمایا جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے چہرہ انور کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا موثر واز بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ واز ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری واز ہوا کرتا ہے لہٰذا آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاقید فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو اگرچہ وہ حبشی غلام ہو کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت کمراہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو میں ہونے والے اختلاف کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہے ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی کسی عمر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کر لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی اقتدا کروگے ہدایت پا جاؤگے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا اور امار کی سیرت اپناو اور ابن مسود تمہیں جو بھی بتائیں اسے سچا مانو حضرت بلال بن حارس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے عجر ملے گا اور اس سے ان لوگوں کے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے کہ سام اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے اور دین حجاز میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑی کی ہو جائے گا لہٰذا ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ بگاڑ دیں یہ اس سنت کو ٹھیک کر دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسے کرو پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا یہ روایت بہکی کی ہے اور تبرانی میں یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اسے ایک شہید کا ثواب ملے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو ایک شہید کا عجر ملے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے آراز کرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ روایت مسلم کی ہے اور ابن عساکر میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتی ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دنیا وآخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے آمین